سیریل ڈالچینی میں ڈالچینی دادی کے پاس ہوتی ہے اور یہاں کھانا کھاتے ہوئے سوچتی ہے کلہ کی اچھا ہوا جو بھی ہوا اب دیدی گھر سے باہر نکل جائے گی اور تیج اپنی ماں کو دروازے کے باہر سے چلاتا ہے کلہ بھی آ جاتی ہے اور دادی کی اسی سمیں نیند کھل جاتی انہیں ہوس آ جاتا ہے دادی کہتی ہیں کہ سوری میں نے تیرے ساتھ ایسا کیا اور تیج بار بار اپنی ماں کو چلاتا ہے دادی کہتی ہیں کہ وہ اپنے بچے کی بھی سگی نہیں ہے اس پر بھروسہ مت کرنا اس کو تو کبھی مت بتانا اور یہاں کلہ آ جاتی ہے تیج کے پاس اور وہ کہتی ہے کہ مجھے بھروسہ نہیں تھا دیدی اتنا غلط کام کرے گی پر میں تمہارے ساتھ ہوں تبھی کلہ کے سامنے ہی آ جاتی ہے دالچینی اور بات نہیں کرتا ہے تیج اس سے چلا جاتا ہے تبھی ویڈیو کالنگ آتی ہے راج رانی کی اور وہ بوم والا پورا کٹ لگائے ہوتی ہے کہتی ہے کہ میں تجھے فساؤں گی اور تو ادھر آ نہیں میں انہیں بلاسٹ کر لوں گی اور الجام تیرے اوپر آئے گا پھر تیج تیری جندگی سے دور چلا جائے گا پریشان ہو جاتی ہے کلہ اور دوڑ کر بھاگتی ہے اس جگہ پہ جانے کے لیے جب وہاں پہنچتی ہے تو ادھر کوئی نہیں ہوتا پھر ایک گاڑی آتی ہوئی دکھتی ہے اس میں سے تیج اترتا ہے اور چلاتا ہے تبھی ماں آ جاتی ہے پوری دوپٹہ اوڑھے ہوئے تاکہ پتہ نہ چلے دھککہ مارتی ہے اسے دالچینی کہتی ہے اس میں بوم ہے لیکن اس کے دوپٹے میں کوئی بوم نہیں نکلتا تو تیج کہتا ہے اب تمہارا اور میرا کوئی رستہ نہیں ہے تو میری جندگی سے دور چلے جاؤ جو سادی تھی وہ ختم ہو گئی کیونکہ تم نے میری موم کے ساتھ بہت برا کیا ہے تبھی کلہ آ جاتی ہے اور کہتی ہے کہ مجھے بلایا ہے ماں جی نے اپنے ساتھ لے جانے کے لیے تو دیج ماں اور کلہ کو ہاتھ پکڑ کر اپنے ساتھ لے جاتا ہے اور دالچینیوں کو وہیں پر چھوڑ دیتا ہے تبھی ساری باتیں یاد آتی ہیں کہ ان نے میرے خلاب سڑے انتر رچا تھا میں فس گئی ان کا یہی مقصد تھا کہ یہ مجھے یہاں پر بلا کر اور فسادیں دادی صحیح کہتی تھی کہ کسی سگی نہیں ہے اس کی ماں دب دادی کے پاس وہ آتی ہے تو کہتی ہے آج نہیں تو کل میں ان کے بارے میں سب کو بتاؤں گی چاہے کچھ ہو جائے اور پھر یہاں پرارتھنا کرتی ہے راج رانی دیوی ماں سے